بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیم از زشان خالد اور آج دیسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹمز کے لیکچر نمبر ٹین میں ہم ڈسکس کریں گے گلوبل کیوری اپٹیمائزیشن آپ نے پچھلے لیکچرز میں کافی مغز ماری کی ہوگی لیکن اس لیکچر میں بہت ایزی ویسے آپ کو سمجھ آ جائیں گے چیزیں اور سارا تھیوریٹک کے لئے ہے یہ اس میں کوئی آپریشنز نہیں پرفورم کرنے تو بات کرتے ہیں ہم دیسٹریبیوٹیڈ کیوری پروسیسنگ سٹیپس کی ہم نے کیوری ڈی کمپوزیشن بھی کر لیا ہے ڈیٹا لوکلائزیشن کس طرح سے ہوتی ہے فراغمنٹیڈ سکیما کس طرح سے اس کے اندر یوز ہوتا ہے فراغمنٹس کس طرح سے بنتے ہیں اور اس کی آؤٹپوٹ اب گلوبل اپٹیمائزیشن کے لئے انپوٹ بنے گی تو گلوبل اپٹیمائزیشن کی انپوٹ کیا ہوتی ہے فراغمنٹ کیوری یا جو بھی ہمیں ریلیشنل فراغمنٹ کیوری ملی تھی وہ اس کی ہوگی انپوٹ گلوبل اپٹیمائزیشن کی اب اپٹیمائزیشن سے آپ کے ذہن میں آجاتے ہیں کہ چیزوں کو اپٹیمائز کس طرح سے کیا جاتے ہیں کیوری اس کو اپٹیمائز کس طرح سے کیا جاتے ہیں ابھی ہم بات کریں گلوبل اپٹیمائزیشن کی تو global optimization کا مطلب ہے کہ یہ ابھی local site تک کیوری نہیں پہنچی ہماری local site مطلب کہ different جو computers یا different databases sorry different databases جو ہماری different different areas different geographic areas پہ ہماری databases موجود ہیں وہاں تک ابھی یہ کیوری نہیں پہنچی اس کی output جو ہوگی وہ basically جائے گی local optimization پہ وہ locally مطلب کہ ایک ایک database پہ ہماری کیوری جائے گی جس جس کیونکہ یہ fragmented form میں ہوتا ہے تو جس جس جو بھی fragment کسی کسی بھی databases پہ موجود ہوں گے انہوں کے پاس جائے گی اور وہ databases response کریں گے اس کیوری کے against اور پھر سے وہ data جو ہے وہ user کو retrieved کر کے show کروایا جائے گا تو اب بات کرتے ہیں global query optimization کی the input to the third layer is a fragment fragment algebraic curie اس کو algebraic curie ملتی ہے جو کہ fragmented form میں ہوتی ہے the goal of this layer is to find an execution strategy for the algebraic fragment curie which is close to optimal اب اس کا goal کیا ہوتا ہے to find an execution strategy execution strategy کو find out کرنا ہوتا ہے اس نے algebraic fragment curie کا which is close to optimal جو کہ close ہو optimal کے optimize کے close ہو ہو ٹھیک ہے تو وہ کیس طرح ہوتا ہوتا ہے curie optimization consist of finding the best ordering of operation ہم نے find out اس step میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ best ordering of operation مطلب sequence کیا ہو operation کا کہ پہلے کونسا operation perform ہو پھر کونسا operation perform ہو پھر کونسا operation perform ہو fragment curie کا اس کے بعد second step ہے finding the communication operations communication operations کو find out کرنا ہے ہم نے which minimize a cost function کون کون سے ایسے operations ہم perform کریں گے جس سے minimize cost آئے ہمارے پاس جو minimum minimum cost آئے اس operation کو perform کرنے گی the cost function refers to computing resources computing resources کو cost function جو ہے وہ refer کرتا ہے جس کے اندر آجاتا ہے ہمارے پاس disk space disk input outputs اور buffer space cpu cost communication cost and so on اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ cost کا function refer کر رہا ہوتا ہے کہ cost کام سے کام آئے تو یہ global curie optimization کا جو function ہے کہ اس نے cost کو minimum کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد curie optimization is achieved through the semi join operator instead of join operator اب یہاں پر ہم پڑھتے آئے ہیں join operator کو بھی اور semi join operator کو بھی لیکن curie optimization جو ہے کہ global curie optimization وہ کس پہ achieve ہو سکتا ہے semi join پہ semi join ہم نے پچھلے lecture میں بھی discuss کیا ہے اور جب ہم نے پڑھا تھا derived horizontal fragmentation تب ہم نے semi join use کیا تھا operator اور یہاں پر join operator نہیں use ہوگا بلکہ semi join operator گے تھرہ یہ achieve ہوگا تو global curie optimization کے لیے صرف اتنا ہی ہے next lecture میں ہم دیکھیں گے کہ last جو ہمارے local optimization ہے وہ کس طرح سے وہاں پہ work ہوتے ہیں curie کس طرح سے وہاں پہ کام کرتی ہے اور different databases سے کس طریقے سے data کو retrieve کرتی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ